ایک طرف آدھائے دین ایک طرف ہے حاسدین حاسدین ایسا ہے کہ ختم نبوت پر تغییر بھی کرو تو آپ کو ختم نبوت ورنہ نہیں مانتا کیونکہ تم نے وہاں سجیدہ نہیں کیا اور دشمن ایسا ہے جو آپ کی پر میں لگا رہتا ہے کسی کو جنگلہ کہتے ہیں اور میرا امام چیخ اٹھا ایک طرف آدھائے دین ایک طرف ہے حاسدین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو درود سنو میرے دوستو بات ختم ہو رہی ہے اتھنا نہیں بس توجہ کے ساتھ یہ بات سنو اور بات ختم ہو گئی نبی کو معصوم بنانے سے ضرورت ختم ہو گئی میں نے باقاعدہ ایک گھوڑے والے جنجنے سے پی وی پر پوچھا باقاعدہ ہمارے ساتھ جیو پر بیٹھے تھے میں نے کہا آپ معصوم کیوں مانتے ہو کہنے کہ آپ کیوں نہیں مانتے میں نے کہا اس لئے کہ ضرورت نہیں ہے اس لئے نہیں مانتے آپ کیوں مانتے ہو مجھ سے کہنے کہا آپ کیوں مانتے ہو میں نے کہا تاکہ کتاب محفوظ ہو قرآن محفوظ ہو کہ لیکن ہم اس لئے مانتے ہیں کہ اس کی تشریح کرنے والا بھی معصوم ہو تو میں نے کہا پھر بارہ نہیں تشریح تو تو بھی ممبر پر کر رہا ہوتا ہے دس دن تو تو سو جگہ پر بھائیں بھائیں کر رہا ہوتا ہے تو پھر بارہ امام نہیں اگر قرآن کی تشریح کرنے والے کے لئے بھی معصوم ہونا شرط ہے تو ایک ایک باڑے میں سوزہ تو گزے ہوئے تو بارہ کہا رہے ہیں تو کئی ہزار ہو گئے جس طرح میرے دوستو زبان ہم بھی رکھتے ہیں ابھی سروت اجاز بھائی نے بات کی تھی سوجھو ہے اسی بات کو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کوئی ڈرہ دھمکا نہیں رہا لیکن حلقہ ہمارا ہے ہم بات کریں گے ہم وہ سنی ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو گالی دے سنی میں کوئی جاہل بھی ہونا اور وہ صحابہ سے محبت کرنے والا جاہل بھی ہو اس کے سامنے اگر کوئی ماز اللہ ابو بکر عمر کی خلاف بات کرے نا تو اس کا وہ نتیجہ کبھی حضرت علی کی طرف تبرے کی نہیں کرتا کیونکہ سنی کی مثال مان پکی مسلمانوں کی دیکھو عیسائی حضور کے خلاف بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہم عیسائی کے خلاف بولیں کیونکہ حضرت عیسائی کو بھی ہم مانتے ہیں تو یہی حال سنیوں کا نیچنل ہے کہ اگر کوئی شہین کے خلاف بولتا ہے ابو بکر عمر کی خلاف اور نام وہ علی کا لے رہا ہوتا ہے تو ہم حضرت علی کی خلاف تو نہیں بول سکتے ہم تو وہ ہیں کہ خود تیر اور گولیاں کھا لیں گے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا جھنڈا ہوگا ایک ہاتھ میں علی کا جھنڈا ہوگا بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ تو میرے دوستو بزرگو جس طرح نبی کے بات بات سمیت رہا ہوں جس طرح نبی کے بات معصوم نہیں ہوں گے کہ وہ نبی کی شریعت کی تشریح کرے اور معصوم ہوں اسی طرح نبی کے بعد کوئی جدید نبی کے ضرورت نہیں ہے جو نبی کے کام کو آگے بڑھائے کیوں اس لئے کہ نبی نے کہا بات سن رہے ہیں آپ تین چار میٹ مجھے دے رہے ہیں تو موضوع مکمل ہو جائے گا آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے شاہ صاحب حضرت آدم کیا دین حضرت آدم توجہ سننا چن منٹوں کی بات حضرت آدم دین جو لے کر آئے دین 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 جو لے کر آئے وہ جو ہمارے نبی دین لے کر آئے اس کے علاوہ تھا میں کہوں گا نہیں دین کبھی غلط نہیں ہوتا دین ایکی ہے دین عقیدہ کا نام ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بولی سبان اللہ نبی جو سامنے موجود ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو اس نے کہا اس پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان یہی بات حضرت آدم لے کر آئے یہی بات حضرت نو لے کر آئے یہی بات حضرت ابراہیم لے کر آئے سن رہو لفاظی نہیں کرنا بات بتا رہا ہوں یہی بات حضرت ابراہیم لائے یہی بات حضرت عیساء لائے یہی بات حضور لائے اب بیلکل ہم سمندر کو قوزے میں بند کر رہے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پر آپ کہیں گے شاہ صاحب جب دین ایک ہی تھا تو نبی اتنے کیوں ہوں گئے نہیں سمجھے آپ میری بات اور بھائی دین ایک ہی ہے نا دین کس کا نام ہے میرے بھائیو عقیدے کا کس کا نام ہے سن لو میرے دوستو یہ ہے بہو شریف بہو شریف کہ آستانہ کا فیض سن لو برلی شریف کا فیض سن لو آستانہ سرہند مبارک کا فیض سن لو خیر آباد کا فیض سن لو گرنہ کا سن لو بدائیوں کا سن لو رامپور کا سن لو بولو سبحان اللہ سوال سنو ہم غزالی زمان کے ماننے والے ہیں سوال قائم کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں کسی نے میرے امام امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد قاظمی شاہ صاحب رضی اللہ ان سے کہا کہ حضور آپ سوالات نہ قائم کیا کریں ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے ہم نے تو زیارت میں کی محروم رہے لیکن خواب میں زیارت کی ہے اور یہ ہمارے کوئی کرامت نہیں ہے بندہ کر سکتا ہے بزر و خود کرم فرمائیں تو مزار شریف کی زیارت کی ہم نے علامہ قاظمی شاہ صاحب جو ملتان میں عرام فرمارے ہیں آبرو اہل سنت آفتاب اہل سنت امام اہل سنت سید السادہ سید کیسا ہوتا ہے ذرا دیکھئے تو جا کریں کہ ایک کتاب کو بندہ سو میں درس نظامی 98 میں ختم کیا مقالات قاظمی 91 میں خریدی اب ہے 2019 جب درس نظامی شروع کیا 17 سال کا تھا اب میں 45 سال کا ہوں لیکن اب بھی اگر سب سے پہلے میرے بخصے میں کوئی کتاب ہوتی تو مقالات قاظمی ہوتی اتنی مبارک کتاب بولو سبحانہ اب یہ کیوں ہوتی ہے ہر ایک اپنا ذوق ہوتا ہے میرے دوستو اللہ نے علماء ربانین کی زبان پر جیسے آپ کا علمی مرتبہ بڑھے گا اس میں نکات الگ نظر آئیں گے جیسے میرے آقا سکا مفتی احمد یارخان نیمی علیہ رحمہ سکار مناظر اسلام مرنہ عمرہ چھوی صاحب رحمہ اللہ بولے نا سبحانہ اللہ آپ نے قیاس نبوت پڑھیں پھر ساری ختم نبوت پر کتاب پڑھیں سارے بدمذہبوں کی کتاب پڑھیں اور ایک سری مناظر اعظم کی کتاب پڑھیں آپ بولیں گا مسئلہ سمجھا ہی عمرہ چھوی ہے رحمت اللہ رحمت اللہ تو طلبہ کو میں کہوں گا میں قیاس نبوت اپنے پاس رکھیں میں قیاس نبوت اپنے پاس رکھیں یہ وہ مبارک کتاب جس کی انتہائی تصحیل کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو کیا نبھایا عمرہ چھوی صاحب رحمہ اللہ نے اور ان کا نام لیتے ہوئے مجھے سیر خون بڑھ رہا ہے مجھے کوئی خجالت نہیں ہو رہی ہے مجھے عزت مل رہی ہے بات کو میں ختم کرنا ہوں تو بجو کرنا دین ایک ہے شریعت مختلف ہے دین ایک ہوتا ہے کون کون میری بات سمجھا درہا ہاتھ اٹھانا کون کون سمجھا ماشاءاللہ ایسا تازہ لوگ کراچی میں نہیں ملتے سبحان اللہ لیکن میں بات دیکھو لمبی تقریر کا مقصد نہیں ہے بات ضروری میرے دوست وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک کر پیتا ہے عقیدہ ختم نووت کبھی ہم یہاں سے سراغ بند کر رہے ہیں کبھی یہاں سے کر رہے ہیں کبھی یہاں سے مقصد آپ کو تھکانہ نہیں ہے آپ کے چہروں کو دیکھ کر مطمئن کرنا ہے کہ سودا نہ بیچنا سب سے بڑی قیمتی چیز حب رسول ہے اے لیہ کے رہنے والوں تمہارے گھر کی دیواریں تو بڑی چھوٹی ہیں لیکن تمہارا چہرہ بتاتا ہے تمہارا ایمان بہت انچا ہے خدا کی بارگاہ میں دیواروں پر فیصلے نہیں ہوں گے ایمان پر ہوں گے کسی کے دیواریں ٹوٹی ہوگی اور ایمان ایسا ہوگا جو ہمالیہ سے انچا ہوگا سوریے میرے دوستو دین ایک شریعت بہت ساری ہے میرے بچوں سمجھے دین دین کس کو کہتے ہیں عقیدے کو دین کس کو کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے تین عقیدیں اصل ہیں تین توحید اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بشمول ساری بحث دوسری چیز نبوت تیسری چیز آخرت قیامت قائم ہوگی یہ کیا ہے جی عقیدہ اس کو کہتے ہیں دین مل کر کہ یہ کیا کہی ہے جلدی بولو کیا کہی ہے جلدی بولو کیا تقریر ختم ہو جائے گی ورنہ مجھے تشویش لگے گی آپ سمجھ نہیں رہے بھالے میں تھا کر رہا ہوں لیکن فجر تک بٹھاؤں گا پھر آپ مکتبہ عشق کا نرالہ دستور دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جیسے سبقیات مجھ سے تم کہو گے تقریر لمبی کرنے کا شوق ہے میں نے کہا کبھی یہاں بیٹھ پھر مجھے بتانا کبھی اتر بھی سکتا ہے تو یہاں سے یہاں پر بیٹھنا کوئی مزاق ہے ہم لائق نہیں ہیں لائق تو گمبدوں کے اندر ہیں ہم جیسے نکم میں رہ گئے ہیں اور یہ پہاڑ ہماری گردن پر رکھ دیا گیا کہ ختم نبوت کو بیان کر ہائے ہائے کوئی تصنع بناور تملق نہیں کر رہا ہوں اللہ کو وحد اللہ شریک جان کر اس موضوع کو بیان کرنے والے مزاروں میں چلے گئے ہم جیسے نکم میں رہ گئے اب ہمیں بلا کر عزت دی جاتی کہتے ہیں یہ بولو ٹانگیں کاف رہی ہوتی اللہ کے حضور مولا ہماری بات نہیں تیرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے ہمیں کوئی پتھر مارے ہمارا سر پھاڑے ہمارے گردن کو پھار دے لیکن تیرے نبی کی ختم نبوت سے متعلق وہ شکل کرنا ہوئے ہمارے مو پر تھوک بھی دیں ہماری لئے عزت کا مسئلہ لیکن یہاں سے اٹھے تو وہ یہی کہے تاج دار ختم نبوت بات ختم دین کیا ہے کہتے ہیں نا دین ایک حضرت نبیوں کے دین میں کبھی اختلاف نہیں رہا حضرت آدم بھی وہی دین لائے حضرت نو بھی یہی عقیدہ لائے تقریح ختم ہو رہی ہے حضرت ابراہیم بھی یہ حضرت عیسیٰ بھی حضور بھی یہ آپ کہیں کہ شاہ صاحب جب دین ایک ہے تو نبی اتنے سارے کیوں میں نے کہا سوال بنتا ہے یہ ختم نبوت میں نے کہا جب حضرت آدم نے دین دے دیا تو پھر نو کی ضرورت کیوں پڑی جب نو نے کتاب اور دین دے دی تو ابراہیم کی ضرورت کیوں پڑی جب ابراہیم نے کتاب اور دین دے دیا تو حضرت عیسیٰ کی ضرورت کیوں پڑی جب حضرت عیسیٰ نے دے دیا تو حضور کی ضرورت کیوں پڑی جب حضور نے دے دیا تو پھر یہ ضرورت کیوں نہیں پڑی نہیں سمجھے آپ بات نہیں کیوں نہیں پڑی بات ختم ہو رہی ہے کیوں نہیں پڑی میں نے کہا سنبی دیکھو اللہ بڑا کریم ہے بات تو ایک ہی ہے جو سارے نبیوں نے کی لیکن جب اللہ نبیوں کو یہ شریعت یہ دین دے کر بھیجتا ہے وہ اپنی امت کو دین اور کتاب دیتے ہیں امت کے چند لوگ سمال پاتے ہیں پھر وہ دین کو خراب کرتے ہیں اور آنے والی فریش ٹیلنٹ والی جو قوم ہے ان کے سامنے بالکل اسی طرح حالات ہوتی ہے جیسے روزہ اول تھی اللہ کو پھر رحم آیا اور اللہ نے کہا کہ اس نئے بندے کا کیا قصور ہے وہ تو پچھلوں نے دین کو خراب کیا پھر ایک نبی کو بھیج کر پھر دین کو تازہ کیا پھر اس نبی نے اپنی زندگی مکمل کی مزار میں چلے گئے اس کے ماننے والوں کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جو نہ حل نکلیں اور انہوں نے اس کتاب کو بدل دیا دین کی بنیاد کو بدل دیا پھر جو نیچے نسل آئی وہ تو بالکل گمراہی کے دور میں آئی اللہ نے کہا ان کا کیا قصور ہے سمائن علینا ان علینا للہدا اللہ نے فرما ہدایت پہنچانا تو ہمارے زمین کرم پر تھا یہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے لوگوں نے گڑھڑ کر دی اللہ نے پھر ایک اور نبی پھیج دیا پھر اسی دین کی تجدید کے ساتھ لیکن جب حضور تک دین آیا اور حضور کے بعد پھر نبی نہیں پیدا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے نبی ایسی ٹیم بنانا سکے یا اس دور میں اللہ نے اس کو مقدور نہیں کیا جیسی ٹیم ہمیشہ کے لیے دین کو باقی رکھنے کا ضروری تھی رسول اللہ نے ابوش باکر کی شکل میں ایسی ٹیم بنائی عمر کی شکل میں ایسی ٹیم بنائی عثمان کی شکل میں ایسی ٹیم بنائی ابھی المتزا کی شکل میں ایسی ٹیم بنائی ان کے توسس سے پھر دعوی لین ان کے توسس سے مجھتہ دین ان کے توسس سے آئولیہ تو دراصل نبی پھیجا اس لیے گाتا تھا کہ کتاب تبدیل ہو جاتی تھی دین بدل جاتا تھا رسول اللہ نے دیم ایسی بنائی کہ نبی بھیجنے کی ضرورت ہی چار یاروں پر ختم ہو گئی اگر نبی بننا ہوتا تو ان میں سے بھی بنتا لیکن ضرورت تھی ہی نہیں تو نبی آتا کیوں نبی بھیجنے کی ضرورت خلفاء پر ختم ہو گئی وہ ضرورت صحابہ پر ختم ہو گئی کیونکہ قیامت تک قعبہ ایک ہی ہوگا قیامت تک قرآن ایک ہی ہوگا توجہ ہے آپ کی قرآن ایک ہی ہوگا کتاب ایک ہی ہوگی لوگ خود گمراہ ہوں گے لیکن جو خدا کا انام ہے وہ نہیں تبدیل ہوا پیشے طورت کو بدلہ تو پھر نبی آیا ضرورت کو بدلہ تو نبی آیا قرآن ویسا ہی ہے کیونکہ اس کے بچانے والے اللہ نے کہہ دیا محبوب جیسی ٹیم میں چاہتا تھا ویسی تُو نے کھڑی کر دی تو تُو ہی ختم نبوت والا ہوا بات سمجھے آپ تو صحابہ اکرام کی صداقت اور عدالت ختم نبوت کی دلیل ہے تو بجو ہے صحابہ اکرام کی صداقت اور عدالت قرآن کو بیاز اسمانی کہنے والے دوسرے رنگ کے قادیاں نہیں ہیں قرآن کو بیاز اسمانی کہنے والے قیل قیدیانی ہے مسلمان وہ ہے جس نے کہا قرآن جبریل جیسے حضور پر لائے وہی ابو بکر نے لیا وہی عمر نے لیا وہی اسمان نے لیا وہی علی نے لیا وہی حسن نے لیا وہی حسین نے لیا وہی خرفان نے لیا وہی غوث آزم نے لیا وہی آتک پہنچا قرآن سچا ہے اس کا مطلب صحابہ سچی ہے قرآن وہی ہے اس کا مطلب حضور آخری نبی ہے کیونکہ نبی بھیجا اس لیے جاتا تھا کہ دین اور کتاب پدری جاتی جب دین ہی وہی ہے کتاب ہی وہی ہے تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تو نبی کی پھر ضرورت کیسے باتی نہیں سمجھے آپ مرزا کہتا ہے نہیں جو نبی بہت زیادہ نبی سے محبت کرے نا وہ نبی ہو جاتا ہے میں نے کہا یہ تو قسمی بات ہے نبی قسمی نہیں ہوتا نبوت قسم سے نہیں ملتی مرزا تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو کیا بات کر گیا کہنے گا دراصل جو دین کا بڑا کام کر جائے نا متبع سنت ہو وہ نبی بن جاتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب تم نے نبوت کو عمل کے ذریعے لینے کا سچا اور قرآن کہتا اللہ اعلم حیث و یا جالو رسالتہ قرآن نبوت نمازوں سے نہیں ملتی نبوت جہاد سے نہیں ملتی نبوت عمل سے نہیں ملتی اللہ نے قائدہ بتا اللہ اعلم اور مرزایوں دے کو قرآن کہتا اللہ اعلم اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے حیث و یا جالو رسالتہ کہ اس نے اپنی رسالت اور پیغام کس کے سینے میں رکھنا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس کا مطلب نبوت پریکٹیکل نہیں ہے نبوت گاڈ گفت ہے وحبی ہے وحبی ہے انعیت ہے توفہ ہے کس بھی نہیں ہے مرزایوں کا یہ کہنا کہ جو دین کی بڑی خدمت کرے نا اور متبعہ سنت ہو نبی کے طریقے سے کبھی نہ ہٹے میں نے کہا یہ تو شرابی بھی پیتا تھا اس کی کتابوں میں لکھا ہوا کون سا متبعہ سنت کوئی حجرت کی اس نے کوئی جہاد کیا اس نے شرابیں پیتا تھا عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا میں نے کہا سنت کی اتماعہ کہاں سے جو قائدہ نبی ہونے کا بنایا مرزا یہ خود مرزا نے لکھا میری کتابوں کو تین تین دفعہ پڑھو یہاں پر مسلمانوں کے پاتھ خزائن موجود ہے دوحانی خزائن اس میں جگہ جگہ پر موجود ہے کہ مرزا شراب پیتا تھا ابھی کچھ دن پہلے ٹرم کے پاس ایک بگڑا گیا اور صفیت ڈاڑی میں کھڑا ہو گیا کہ نے کہا مجھے پاکستان میں لوگ نا کافر کہتے ہیں وہ کسی نے لطیفہ نیچے بتایا ٹرم نے کہا کہ مجھے کہا جی سلمان کہتے ہیں کسی نے لطیفہ بنا دیا وہ بھڑا کیا کہہ رہا ہے توجہ کرو کہ مجھے مجھے پاکستان میں مارا جا رہا ہے میں نے کہا جھوٹ نہ بولو پاکستان کی عدالت نے اسے سزا دی تھی مدرسوں نے نہیں دی تھی مدرسوں نے دی تھی سزا بولیے عدالتوں نے دی تھی کیوں دی تھی سرگودہ کے اندر اس کا پبلیشر اور مکتبہ تھا میں نے خود اس سے روحانی خزائن منگوائی ہے رسید موجود ہے میرے پاس وہ لوگوں کو قائدیانیوں کے کتابیں بچتا تھا ایک مسلمان نے میں کرشن کمیٹی سے بات کر کے تقریح ختم کر رہا ہوں ایک مسلمان نے اس کی کتاب کھولی جس میں حضرت مریم کے لگندی گا لیئے تھی حضرت عیسیٰ کو شرابی لکھا گیا حضرت مریم کو گالیاں تھی اس نے اٹھا کر لے جا کر اف آئی آر کٹوائی اور لے جا کر اس نے کیس چلایا وکیل صاحب موجود ہیں اس بڑے کو پانچ سال کی صدا ہوئی مفتی صاحب نے فتوے میں نہیں دی جج نے دی ابے اگر ہم قانونی بات کریں پھر بھی ہمیں نیچے کرتے ہو فضا چوہدری سننیجیے آپ بھی ہم قادیانیوں سے جنگ قانونی لنیں گے کیونکہ ملک ہمارا ہے تو تو کسی خچر کی اولاد ہے تو پتہ نہیں آجی آپ الیکل ہے نہیں ہمارے باقوں اور ہمارے مرشدوں کا مزار اس پاکستان میں ہے ہم نہ خود لا قانونیت کریں گے نہ بچوں کو لا قانونیت کی طرف لائیں گے ملک ہمارا ہے فوج ہماری ہے ریاست ہماری ہے رینجز ہماری ہے پولیس ہماری ہے جھنڈا ہمارا ہے پاکستان ایک آواز پاکستان پاک فاؤن پاک رینجرز عوام پاکستان ہم نعرے لگائیں گے ہمارا حق بنتا ہے بولی سبحان اللہ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں قانونی سبحان کے باوجود بھی اگر راستہ رکھا جائے کیا نام تھا ہمارے وکیل صاحب کا مجاہد اسلام ماشاءاللہ مجاہد اسلام صاحب جیسے پڑے لکھے دلیر لو آئین اور عدالت کے قوانین کی پاسداری کرنے والے لو میلوں کا سفر کریں اور عدالتوں کے احترام میں پیشیاں میں جائیں اور اپنا مقدمہ دلائل سے لڑیں پھر بھی اگر تم سیاست کو آرے آنے دوگے تو یہ قوم تجھے معاف نہیں کرے گی اور فواد چودی تو کیا چیز ہے اس ملک میں الطاف حسین نہیں رہا تو کیا رہے گا تیرے کو تو روڑ پر کوئی تھوکتا نہیں سندھ میں الطاف حسین کو لوگ اپنا باپ کہتے تھے لیکن جب اس نے ختم نبوت کو چھڑا تو کسی کے مو من نام آ جائے تو رینجر تھوک تھوک کے اس کا کام اتار دیتی ہے میں نے کہا یہ بات سنی عذاب آیا ختم نبوت کی غداری پر ہم آگ پہ بھی یہ کہتے ہیں علماء کے خلاف بولنا چھوڑ دو پی پی آئی کے دوست ہماری بات وہاں تک پہنچائیں عمران خان صاحب تک ہماری ویڈیو کے ذریعے بات پہنچائیں جائے ہم آپ کے چلتے ہوئے پیئے کا روخنا نہیں چاہتے ہم ملک نخصان نہیں پہنچانا چاہتے ہم آپ کی حکومت کے خلاف سازش نہیں چاہتے لیکن اگر منشورے اور آئین و نظریہ پاکستان کے خلاف آپ کو کوئی وزیر بولے گا تو ممبر بنا ہی اسی لیے ہے کیسے دیوثوں کو جواب دیا جائے سمجھو ہے آپ کی ہم کوئی سخت بات نہیں کر رہے ہیں بات غلط نہیں گئی اس کا جواب دے اور میں کہتا ہوں ٹرم صاحب بڑے نیاز سے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں اس بڑے سے پوچھتے کہ تو ہوا میں اڑ کے جیل میں چلا گیا تھا مولویوں نے تجھے گنجا کر کے جیل میں بیج لیا تھا تو بڑا کہہ گا نہیں مجھے پولیس نے پہلے پھڑ کر جو ہے نا وہ ڈالے کے گھڑم کیا تھا تو کہیں گے تجھے ڈالے میں گھڑم جو پولیس میں کیا تھا ایسی کر لیا تھا کہے لگے نہیں ایسے چو صاحب نے بولا تھا کہ ایسے چو صاحب آپ نے ایسی بولا تھا انہیں گئے کہ ایسے پی صاحب کے ذریعے اف آئی آر کٹی چی ایسے پی صاحب آپ نے ایسی بول دیا انہیں گئے نہیں عدالت نے فیصلہ کیا تھا اس میں مولوی کہا آیا کہیں مولوی آیا اس میں ایسے پی صاحب ایسے چو صاحب موبائل دڑم عدالت اس میں کہیں مدرس آیا تو سارا کام تو ان لوگوں نے کیا تھا نہیں سمجھ آپ میری بات میں نے کہا وہ سبق نہ سکھاؤ جو ہم سیکھنا نہیں چاہتے اس سے میں بند الوازوں میں بات کر رہا ہوں ہمیں وہ پڑھا نہ پڑھاؤ جو ہم پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں گلشیر اور اس برخ میں لیٹے اس فوجی کے جوتوں کی بھی قدر ہے اس کی جان کی بھی قدر ہے ہمیں بادر پر کھڑے ہو اس جوان کی بھی قدر ہے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے کہ پاکستان کسی خطہ زمین کا نام نہیں اسلامی نظریہ کا نام ہے ہمیں اس جوان کی قدر ہے ہمیں سیاچین میں برف کی تھندک میں لیٹنے والے اس مرد حق مجاہد کی قدر ہے جو خود کی جان کو جھکم میں ڈال کر لئیہ کے مسلمانوں کو بچا رہا ہے پنجاب کو بچا رہا ہے بلوچستان کو بچا رہا ہے خیبر پختون خواہ کو بچا رہا ہے سن کو بچا رہا ہے تم تو وزیر ہو دھتوروں کی اولاد ابھی حکومت خرم ہو جائے گی تو تو ڈینمارک میں اپنی ماں کے ساتھ چلا جائے گا ہوئے ملک ہمارا ہے ہم نے اس ملک کی زمین میں اپنے مرشدوں کو اتارا ہے خود بھی ادھر جائیں گے ہم کہیں نہیں جانے والے بولو سبحان اللہ تم تو کٹی پتنگ ہو نہ ابا کا پتا نہ ہوں کس کا پتا توجہ ہے رانہ سناؤلہ کو نہیں دیکھا موچ اس کی نون کے گھسڑ دیا گیا اس کو کیوں کہتا تھا قائدیانی بھائی ہے میں نے کہا یہ ایشو آسان نہیں ہے اللہ بندوں کو ہٹا کر پھر خود مقابلہ کرتا ہے میں کسی تنزین کے خلاف نہیں لیکن در سے عبرت ہے تو میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ترمپ کے سامنے جو اس بندے نے بات کی تھی اس پر کیس بنا تھا حضرت عیسیٰ کی گستاخی کا میں پوچھتا ہوں کرسچن کیمنٹی کیوں خاموش ہے کہ مرزا نے حضرت سیدہ مریم کو گندی گالیاں دی ہے تو باستہ حضرت عیسیٰ کو شرابی کہا ہے ماز اللہ میں کہتا ہوں عیسائیوں تمہاری غیرت کہاں جائی خرے ہو جائیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دوست بن کر اس ملک کے باشندے بن کر مسلمانوں کے ساتھ خرے ہو جاؤ کیونکہ مسلمان مر تو سکتا ہے سیدہ مریم کی توہین نہیں کر سکتا اپنی ماں سے زیادہ عزت سیدہ مریم کی مسلمان کرتا ہے بولی سبحان اللہ یہ سچ ہے تو ہاتھ اٹھائیے جب آپ بولیں سبحان اللہ اپنے مرشدوں سے زیادہ عزت حضرت عیسیٰ کی کرتا ہے تو عیسائی دوست تیرا مقدمہ تو مسلمان لڑ رہا ہے تو کہاں خلاف جا رہا ہے مرزا سے دشمنی بھی ہمیں صرف محمد عزت اللہ کی توہین کی وجہ سے نہیں حضرت عیسیٰ کی توہین کی وجہ سے نہیں مجھے خوش انشاء نقوی جہاز میں ملا فیصل آباد میں میں نے اس کو اپنے موبائل سے کلپ دکھایا میں نے کہا مرزا لکھتا ہے کہ کون حسین ابن علی ایسے حسین میں سو جیب میں رکھتا ہوں میں نے کہا تو زبیر بن عوام کے خلاف بھونکا مرزا کا نام کیوں نہیں لیا اس نے تو حسین کی توہین توجہ ہے ابھی میرے پاس روانی خزن موجود ہے اس نے کہا حسین بن علی کون حسین میں سو حسین اپنی جیب میں رکھتا ہوں یہاں پوری امت مل کر حسین کے جوتے تک نہیں پہنچ سکتی یہ ہمارا عقیدہ ہے پوری امت کے علیاء مل کر امام علی مقام کے جوتے کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مرزا غلام عمد قادیانی نے یہ کہا معاذ اللہ کہ کیا کربلا کے مرے ہوئے حسین اور مرے ہوئے علی کو پوچھ رہے ہو معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ غیرت ہے تو بولو توبہ استغفر اللہ کان پکڑ کر بولو توبہ 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 کہتا ہے میں اپنی جیب کے اندر ایسے کئی حسین رکھتا ہوں اب میں شیعہ سے بات کرتا ہوں کہ جب تمہارے کلپ آ رہے ہو کتنا گندہ کلپ کتنا گندہ کلپ کہتا ہے ایک سٹیرنگ ہاتھ میں تین پیڈل نیچے یہ تبرہ کرتا ہے ویڈیو میرے پاس مہدید ہے میں افواگ پاکستان سے کہتا ہوں آئی ایسائی سے کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں خدا کے واسط ان کتوں کو لگام دے یہ ایران کے ایجنٹ ہیں سالے جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں یہ ویڈیو چلیئے دس محرم میں اللہ کی عزت کی قسم ہم اس ملک و صحابہ کی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اگر یہ نہ سمجھتے ایک تقریر آگ لگانے کے لئے کافی ہے اور خود بھی کھڑے ہو جائیں لیکن ہم ایجنسیوں کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ایجنسیاں عبادت کرتی ہیں کیونکہ سرکار کی طرف سے ایجنسی کے پروٹوکول آفیسر حضرت علی تھے سرکار کی طرف سے خفیہ ایجنسی کے پروٹوکول آفیسر حضرت علی تھے کیونکہ جاسوسی کبھی گناہ ہے کبھی سواب ہے اور پاکستان کو سلامت رکھنے کے لئے دشمنوں کی جاسوسی کرنا میں کہتا ہوں عبادت ہے کیا ہے جی محل کر بولو کیا ہے محل کر بولو کیا ہے عبادت ہے جب تو کلبوشن جیسے لوگ پکڑے گئے پچاس پچاس لاکھ لوگوں کو مانا بات ختم ہو گئی تو ختم عبود کا عقیدہ باپ کی عزتوں سے بڑا عقیدہ ہے ماء کی عزتوں سے بڑا عقیدہ ہے بولیے سبحان اللہ ماء کی عزتوں سے بڑا عقیدہ ہے حضور کے بعد اگر نبی بننا تھا متبع سنت کو تو ابو بکر صدیق میں کیا کمی تھی فاروق عاظم میں کیا کمی تھی باب العلم باب الحکمت مولا مرتضی میں کیا کمی تھی حلم و بردباری اور نبوی وصف کے شہ سوار حضرت سیدنہ حسن کے میں کیا کمی تھی مولا علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں میرے دونوں بیٹے حسن و حسین حسین حسن تو سر سے لے کر سینے تک حضور کی طرح تھا لیکن غلامی رہا نبی نہ بنا بولو سبحان اللہ غلامی رہا نبی نہ بنا اور فرما میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کی طرح تھا جو ہو بہو بدن مصطفیٰ تھے وہ خادم رہے جن کو قرآن نے کہا بات ختم ہو رہی ہے کہ ابو بکر مستا کو کھانا نہیں دے گا تو ایسے فضل والے بھی کبھی ایسی قسم اٹھاتے ہیں تو خدا نے قرآن میں جس کو سب سے بڑے فضل والا کہا وہ ابو بکر ہے لیکن وہ خادم رہے نبی نہ بنے وہ عمر جس کے بارے میں قرآن نے کہا جب حضور کو بندوں کی ضرورت تھی یا اللہ طاقتور بندے دے میں دین کو بچاؤں اللہ نے حضرت عمر کو دے کر فرما یا ایوہاں نبیو اے غیب کی خبریں بتانے والے نہیں حضبک اللہ ہم نہ کہتے تھے تیرے لئے اللہ کافی ہے اور عمر کو دیکھ محبوب وَمَنِكْتَبَاكَ مِنِ الْمُمِنِينَ ہم نے عمر دے دیا ہے اب غم نہ کرنا یہی خدا کی مدد اور رحمت بن کر آ گیا ہے جس کو خدا نے قرآن میں اپنی مدد کہا اس سے بڑا نبوت کا ثبوت اگر مانگنا ہو تو کیا ہے لیکن وہ خادم ہی رہے نبی بولو نبوت کا وصف حیاء اور حضور فرماتے ہیں اپنی بیٹی سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی حضور آگے دیکھا کہ حضور کی بیٹی ان کا سر دھولا رہی ہے حضرت عثمان رفنے لگے سرکار نے فرما بولو نا سبحان اللہ اے میری بیٹی رقیہ اس میرے صحابی کی عزت کر جو تیرا یہ شہر ہے اس لیے کہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق سے سب سے قریب یہ ہے اتنا قرب ہوا لیکن خادم رہا نبی بولو نبی نہ بنا اور جس علیق رسول اللہ نے کہا بمنزلت حارون امی موسیٰ اے علی روتا کیوں ہے پریشان کیوں ہوتا ہے تو تو میرے لئے ایسے ہے جیسے موسیٰ نبی کے لئے حارون نبی تھا فرما لا نبی یا بادی تو جس کو اولو الفضل کہا وہ نبی نہ بنا قرآن نے جس کو اولو الفضل کہا قرآن نے جس کو رسول اللہ کے لئے سب سے بڑا طفع اور مددگار کہا وہ عمر نبی نہیں بنے گا اللہ کے نبی نے جس کو سب سے بہایا شرم جو نبی کا سب سے بڑا وست ہوتا ہے وہ نبی نہیں بنے علی جس کو رسول اللہ نے حارون نبی کے برابر کہا لیکن وہ نبی نہیں بنے جس حسن کا چہرہ حضور کی طرح ہوا اور وہ حضور سرکار نے اتنے مثال کے بخص سیدہ زہرہ کے کان میں کہا تھا خدا نے میرا پرداش تیرے بیٹے حسن کو دیا ہے علماء کہتے ہیں نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دریل برداشت ہوتی ہے مرزا چھچورہ گالیاں دیتا تھا تفاق گلیڑ لیا کے اندر چار سو گالیاں پھر مہدی شاہ صاحب کو دے جو جذباتی ہو وہ نبی نہیں ہوتا چھچورہ نبی نہیں ہوتا نبی کا وصف ہے کہ وہ حلیم ہو اور حضور نے فرمایا زہرہ بولو سبحان خدا نے میری برداشت تیرے بیٹے حسن کو دی پانچ لیکن وہ نبی نہ ہوئے نبی کی بہدری یہ ہے کہ نبی میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں مرزا کو جب پچیس پچیس اگس کو بلایا پیر مہدی شاہ صاحب نے وہ بھاگ گیا بھاگ گیا اور کہ لگا مجھے وہی آئی ہے کہ مہر علی سرحد کے پتھانوں کو لایا ہے میں نے کہا جو میدان سے بھاگے وہ ہرڑا ہوتا ہے اس کو یہ بستہ سے ملے اور حسین وہ ہے میں نے عبو بکر کی بات نہیں کی میں نے عمر کی میں تو چھٹے نمبر پر آ گیا حسین وہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا زہرہ تیرا بیٹا حسین میری شجاعت اور بہدری اس کو ملی ہے تو نبی کی ہنو بھی حسن کو بہدری حسین کو آلہ فضل ابو بکر اتقا حضرت ابو بکر حضبک اللہ و من اتباکہ من الممرین اللہ کا دائیں ہاں طاقت میں عمر بولو سمحان حیاء کا سب سے برا زیور عثمان مثل حارو علی حلیم حسن شجا حسین نیچے تگاہب آجائیے ایک ایک میرے غریب نواز نے 99 لاکھوں کلمہ پڑھایا حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اگر وہ ان کو بندہ توجہ نہ کرے تو سیرت پڑھ کے لگتا ہے یہ نبی ہے لیکن جب غور کرتا ہے اب یہ تو خادم ہے یعنی جن کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ یہ کمالات نبیوں میں ہوتے ہیں بر سغیر کا متاخر ولیوں میں سے جہاں مجدد نبوت کا زور اتنا ہو پندریوی صدی کے بعد بھی زرے ستاروں کی طرح چمک اٹھیں مہر علی شاہ کی صورت میں امام محمد رضا کی صورت میں بولو نا سبحان اللہ غزالی زمان کی صورت میں محدث آدم کی صورت میں حضور قبلہ پیر فقیر محمد براہو کی صورت میں حضرت سحاک شریف کی صورت میں تو جن کی آخری امت کے لوگ اتنے چمکیلے ہیں تو تقریر ختم ہو گئی کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کی اب تو آنکھ کھول لو سردار کا عالم تقریر ختم ہو گئی لیہ کے ایک بندے کا انتقال ہو گیا انتقال سبکا ہوگا قبر میں رکھ دی آ گیا ختم نبوت کے پروگرام میں آتا تھا فرشتے پہنچ گئے مرزائی کہنے گا یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا لکھی تقریر ختم ہو گئی ابھی ہماری مطلب کی چلا جا دبا جا تمہارے باپ کے نوکر ہے سب لکھی بھی تقریر کریں کچھ اپنے ذوق کی بھی کریں اتنے دور سے آئے ہیں بولو سبحان اللہ کوئی ہم خشک لوگ ہیں ہم تو چشمہ سافی سے پینے والے لوگ ہیں جس چشمہ سافی کو داتا علی حجویری کہتے ہیں جس کو بابا فرید کہتے ہیں ایسا چشمہ سافی چشمہ سافی کبھی علماء سے ترکیب کا معنی سنیں کور کریں لئیہ کا ایک شخص یہ علاقہ کون سا ہے چوبارہ شریف جہاں ختم نبوت کی کانفرنس ہو تو وہ شریف نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا چوبارہ شریف سحاق شریف کون سے دربان بارو شریف یہ شریف ہے اس لیے کہ یہاں پر اللہ والوں کے قدم لگے اس علاقے کا چوبارہ شریف کا ایک بندہ انتقال کر گیا جانا سب نے فرشتے قبر میں اتر آئے رجشتر اس کے اٹھا لی ہے تقریح ختم ہو گئی ہے یہ مطلب کی بات تھوڑی ہماری ہے اب ہمارا بھی تو سودا لو ہمارا بھی جگرہ تھنڈا کرو تاکہ مرے بھی تو سکون سے مرے نا بولو نا سبحان اللہ جس مرنے میں یہ مزا ہو تو اس جینے میں کیا مزا ہوگا یہ جینہ بھی کوئی جینہ ہوگا جس کی مرنے میں یہ لذت ہے اور ان کے نام پر مر کر کوئی مرتا ہے وہی تو جی جاتا ہے فرشتے آگے قبر کے اندر نام کیا ہے جیس کا ہاں یہ ہے کونسا علاقہ ہے چوبار اچھا کتنی عمر تھی اس کی ساٹھ سال چالیس سال نکالو اس کے رجشتر ذرا دیکھیں کیا نیکیاں اس کی ایک رجشتر اتھا رہا کہا اللہ اس میں تو کوئی ثواب کا کام نہیں دوسرا رجشتر اٹھا ہے اس میں بھی سارا گناہ ہے تیسرا رجشتر اٹھا ہے اس میں سارا گناہ ہے کہنے کے بابے کوئی نیکام نہیں کیا دنیا دنیا میں انہوں نے جیب سے چابی نکالی جہنم کی کھڑکی کھوننے لگی تو آباس پیشے سے منادی کیا ہے نا 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 جہنم کی کھڑکی نہ کھولو فرشتے کہنے لگے اللہ سے کہو کہ تین رجشتر تھے اس کے پاس تینوں کالے ہیں نیکی تو کجھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو منادی نے کہا خدا کہہ رہا ہے رجشتر تو چیک کیا سینہ چیک کیا اس کا اے رجشتر تو چیک کر لیا یہ یہاں کی باتیں یہاں سے نہیں سمجھنا یہاں سے دیکھو مجھے لیکن بات یہاں کون کرو کیا فرمایا بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق عقل مہد تماشا ہے لبے بام ابھی یہ عشق کی باتیں ہیں یہ سسٹم بن تقریر ختم یہاں کی مولانا گئے گھر اب یہاں کی باتیں اور بات ختم کہنے گے یا اللہ اس کو کیسے جنت کی کھڑکی کھولیں ہم اس کے تین رجشتر تھے چوبار کا رہنے والا ہے اور تینوں میں گناہ ہی گناہ لکھا ہوا ہے سباب تو ہے نہیں تو ہم کھڑکی کیسے کھولیں منادی نے ندا کی اللہ کہتا ہے رجشتر تو چیک کر لیا آپ ذرا سینہ کھول کے چیک کرو آواز نہیں آئی آپ کی میں نے ایک طرف وابی کی گردن پر پا روک ایک طرف مرزائی کی اور آپ کی بات کر رہا ہوں پھر بھی آپ سبان اللہ نہیں بول رہے کیونکہ یہ دونوں کی مرضی کے خلاف ہے توجہ ہے آپ کی منادی نے کہا فرشتو چوبار کے اس بوڑے اس نوجوان کے تم نے رجشتر تو چیک کر لیے ذرا سینہ تو چیک کر سینہ چیک کر آئی آن سے تھوڑا سے چیرا تو گنبر دے خضرہ ہارا ہارا نظر آ رہا تھا اللہ نے فرمات جنت کی کھرگی کھول کہ لگے کیوں کہاں رجشتر بتاتا ہے گناہدار ہے سینہ بتاتا ہے بفادار ہے زددار نہیں ہے تقریر ہو گئی ختم آپ یہاں سے جائیں گے صبح وعبی مولدی بھی تقریر ہے گا مرزا بھی کیا تقریر ہوئی ہے آپ کہیں گے حضرت عمر حیات صاحب قبلہ داون پر کہت عمر علیہ نے جلسہ رکھا تھا بہت سے لوگ آئے صرفت اجاز صاحب آئے کئی آئے ایک ایسی ہمارا دوست بھی آیا تھا کراچی سے اس میں بھی بات کی اور بڑی اچھی تقریریں ہوئی تو ان کو خارش ہوتی نا کہ وعبی کو بھی کیا تقریر ہوئی تو ہمارا سنی تقریر یاد نہیں رکھتا بھول جاتا مجھے ایک مفتی صاحب کہنا کہ تقریر کا کیا فائدہ ہے جب تقریر یاد ہی نہیں رہتی میں نے کہا یہ بھی ایک فائدہ ہے میں تمہیں دھارس نہیں مار رہا کہ بھولنا ہے تم نے ایسا نہیں لیٹو نہیں میرے بیٹے تم نوجوان ہو میں نے پوچھ تو نہیں لگائی آج تھوڑا پاؤں تھکا کبر میں ہوریں تیرے پاؤں دبائیں گی ٹیک لگاتا ہے یہ دیکھ کمر وہاں پر ہے میری یہ ٹیک لگاتا ہے آج تھوڑی کمر ستا تو سئی تھکا تو سئی کبر میں تھندک نہ ملی تو پھر کرنا بھولو نا سبحان اللہ کہ لگے شادی یہ کیا بات کر دی میں نے کہا عشق کی بات ہے کہ کہ یہ کہاں لکھی ہوئی میں نے کہا یہ محسوسی باتیں لکھی بھی باتیں نہیں لکھی بھی تُو نے کون سی پڑھنی ختم نبوت کو نہیں مانا لکھا ہو تو تُو نے کون سا اس بات کو اس سے آگے جا کرنا توجہ ہے تقریر ختم ہو گئی صبح اس بچے کو کن پکڑے گا ہاں رات تو بعد لمبی تقریر کی مولانا نے آپ کہیں گے یار وہ بار بار خود کہہ رہے تھے ختم نبوت کا مسئلہ ہے ذرا لمبا ہے تو سن لو کہ لگے لیکن تقریر کیا کی ایک مفسی صاحب مجھے لگے تقریر کی لمبی کرتے ہو لوگوں کو یاد تو رہتی نہیں ہے میں نے کہا حضرت یاد نہیں رہتی لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں مزہ آیا تو چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے کہتے آیا میں نے کہا یہ بھی ایک کمال ہے کہ نے کہا کیوں میں نے کہا جب ماں بچے کو گود میں لیتی ہے نا لوری سناتی ہے تو اس کو ماں کی آواز اتنی اچھی لگتی وہ باتیں اتنی اچھی لگتی کہ اس کو پلے نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے لیکن مزہ اس کو بہت بارا ہوتا ہے میں نے کہا یہ مزہ بھی ایمان ہے لیکن دیکھو میں نے اس مفتی زاب کے سامنے تمہارے کو بچا لیے لیکن اب تم نے سبق یاد رکھنا ہے تقریر بولنا بولو نا میرے بھائی تقریر بولنا نہیں ہے وہ کہنے لگے اوہ بھائی کیا تقریر بھی رات کو سنیے کہا بہت اچھی تقریر بھی کہ کیسی بھی بہت اچھی بھی کہ کیسی بھی تو اس سے میں کہا اب ایک کیسی ڈریکارڈ ہو گئی ہے لے لینا سن لینا کیسی بھی بڑھا 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 آتے وہ آگے گیا تقریر یاد نہیں ہے ادھر سنی لگا موٹر سائیکل کو کیک مار رہا ہے اور کیک مارتے اس نے پھر بڑھے کا آواز دی جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو سیول عقیدہ ہیں وہ تو میرے بڑے بھائی میرے بزرگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرنا کیونکہ داریوں کی عزت عقیدے سے جیسا حضرت صاحب تشریف فرمائے دیگر بزرگ تشریف فرمائے ہمارے بزرگ ہیں کہ عقیدہ بھی ہو اور عمر بھی ہو اور بڑاپا بھی ہو اور بڑاپا بھی ایسا ہو کہ عشق جوان ہو تو ان سے پوچھو بابا آپ کی داری سفید ہو گئی ہے لیکن آپ بلکل اٹھارہ سال کے نوجوانوں کے طرح بلکل مستروں پر بیٹھے ہو انہوں نے کہا میں نے جوانی گوائی نہیں کسی مجذوب کے قرارے لگائی تھی کسی کلندر کے پاس لگائی تھی اپنی جوانی کسی نیب کے حوالے کر دو بڑاپا جوانی بن جائے گا بابا جی ایسا ہے کہ نہیں بتائیے دیکھو کس طرح جم کر بیٹھے بولے سبحان اللہ سنیے بات ختم ہو گئی اب وہ بچہ جس کو بار بار بڑا چھیڑ رہا تھا کیا تقریب نہیں اس نے کہا بہت اچھی کہ یاد نہیں بابا جان میری چھو یاد نہیں ہے لیکن رات کو حضرت عمر حیات صاحب نے جلسہ بڑا چھا رکھا تھا قسم قسم کی گفتگو ہوئی بڑا مزہ آیا کہ کوئی یاد ہے کہ لیکن کیوں دماغ کھاتا ہے جاؤں شیخ الہدیس صاحب کی پاس کیسید رکھی ہوئی ہے اب کیسید کا دور نہیں ہے اب تو فیس بک پر بھی پڑی ہوگی اٹھا لیں نواز سے جا بڑا بڑا آتے لگا یاد ہے نہیں رات بار جلسے میں بیٹھے رہے یہ تمہارے ساتھ جو ہوتا ہے نا تو میں تمہاری طرح اس لئے بتا رہا ہوں نوجوان نے بھی چابی لگائی تھی موٹر سیکل میں کک مار نے لگا تو اس کو بات یاد آگئی اس نے بابی کا باز دی اوہ بڑھو اوہ مرزائی بڑھو اوہ قائدیانی بڑھو اوہ بابی بڑھے اترا تقریر تو یاد نہیں کیونکہ وہ تو دو ڈھائی گھنٹے کی ہوئی عنوان سمجھ میں آگئی آتا ہے آئے آئے بولو اس لئے کہ تقریر تو ریکارڈ پڑی ہوئی ہے موٹر سیکل اس کا سٹائل دیکھو کک مار رہا ہے آدھی ٹانگ اس کی اٹھی ہوئی ہے اور بڑھے کو غیرتی آدمی تو پھر سودا نقد نپٹاتا ہے نا نقد نپٹاتا دیکھو جوانی پھر ایسی ہونی چاہیے نقد کارز نہیں عشق نقد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جوان سامنے کھڑاؤ بولونا سبحان اللہ نقص آدھا آدھا پاؤں کیک پر ہے آدھا ایکسلیٹر پر ہے کہ لگا بڑھے سن تقریر تو ڈائی گھنٹے کی تھی ہس کے نہیں سننا میں نے پہلے کہا تھا یہاں سے سننا کیونکہ میں تمہیں دیکھ کر نہیں بول رہا ہوں میں اپنے ذوق سے بول رہا ہوں تم اپنے ذوق سے سن رہے ہو اس نوجوان نے آدھی کیک مارتے وہ اسے کہا سن بابے تقریر تو ڈائی تین گھنٹے کی تھی یاد میں رہی انوان سمجھ میں آ گیا کہ کیا سبق تھا کہ کیا کہ اب میری نگاہوں میں جشتہ نہیں یہ تھا انوان اب میری نگاہوں میں دھیلا نہیں بیٹھنا موز سے بولو اب میری نگاہوں میں جب میں نے حضور کو ختم نبوت میں دیکھ لیا نا اب تو سورج بھی پھکا لگتا ہے بولو نا سبحان اب میں نے حضور کو دیکھ لیا نا حضور کے ذکر میں رات جو میں نے حضور کا ذکر سنانا ختم نبوت کا اب تو مجھے رات رات نہیں یہ تو صبح کی صبح کی نصیم سہر نصیم سہر کے جو جھوکے چلتے ہیں اب جب بھی میں رات دیکھتا ہوں تو وہ تاہی کی نہیں حضور کے ذکر کی یاد سے مجھے وہ دن نظر آتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں بولو نا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہو بولو سبحان اللہ اور یہ اپنا دایا ہاتھ یوں کرو دایا ہاتھ مردوں کی طرح یوں کرو اور کہو اب میری نگاہوں میں وہابی کو بھی بتاؤ کھٹمل کو بھی بتاؤ مرزائی کو بھی بتاؤ اور کہو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی سینے پر ہاتھ رکھو اے جیسے میرے آقا جیسے میرے آقا بلو جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی حق فرمائے ماں محمد رضا نے بجھ گئی جس کے آگے سبی مشعلیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی جس کے آگے مشعلیں بجھ گئی بجھ گئی جس کے آگے سبی مشعلیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی وآخر دعوان